پیش خدمت ہے شیف ابراہیم باور جی خان ساما اسلام علیکم ویلکم بیک تو اینا در ولوگ ویلکم بیک تو مائی چینل آج ابراہیم جو ہے وہ دال سے بنانے کی تیاری میں ہے تو آپ خود ہی ملاحظہ کیجئے ابراہیم ہاتھ کر جائے گا دیکھو ابراہیم مجھے کتنا پریشان کر رہا ہے آج میں نے سارے بستر نکالے ہیں اور میں اس میں دھاگے ڈال رہی ہوں اسٹر چڑھایا ہے میں نے نیا اس پہ دھلاوا کمبل نکالے ہیں آج میں نے سب کچھ پھیلائوا کیاوا ہے سردیوں کے سارا سامان نکالا ہے میں نے آج بستروں کو بھی دھوپ لگاؤں گی اسٹر چڑھاؤں گی لائٹ چلی جائے گی تو بنا دوں گی میں سب کچھ میں فاری ہوں گی پورے گھنٹے کے لیے لائٹ چلی جائے گی تو پورا گھنٹہ فری ہے میرے پاس یہ میں آپ کا ہی لہاب بنا رہی ہوں دیکھو کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ میری امی نے دیا تھا کتنا پیارا ہے اور یہاں پر میں نے اس میں دھاگے ڈال دیئے ہیں اس طرف سے اس طرف سے دھاگے ڈالے ہیں میں نے ابھی ابھی دھر سے باقی ہیں اور یہ بچہ مجھے کام نہیں کرنے دے رہا ہے میں نے سب کچھ پھیلائیا بھائی اب اپنا کام کرلو میں یہ کٹ رہا ہوں یہ آگیا ہے لے کر پیاس کٹ ہو رہے ہیں دیکھئے ناظرین پیاس کٹ ہو رہے ہیں آپ تو کٹ نہیں چکے آپ نے اس کی لیکن ویلسی یار ویلن گوڑ یار ابراہیم اس نے دیکھو اس کے سکن بھی ریموف کر لی اور اس نے یہ جیز بھی ریموف کی ہے ارے ابراہیم جیز بھی ریموف کیا ہے جیز بھی ریموف کیا ہے یہ کوئی سگھڑ عورت کی طرح اس نے یہ والا پارٹ بھی ریموف کیا ہے لیکن آپ نے یہ جس کی دو میں یہ ریموف نہیں کی یہ تو آپ کٹ کرتے یہاں سے یہ کیا یہ جی ایسے نہیں کرتے ایسے نہیں ایسے نہیں اس طرح نہیں جس طرح آپ یہاں رکھ کے کٹ رہا ہوں اور ابراہیم نے بتائیں میں آپ کو بتاؤں گے بنا کر رہا ہے اس کی ریسپی یہ اس کے پاس نمکو ہیں تھوڑی سی بلے بلے لے کر آیا تھا یہ اس کے اندر مجھے دال سے بانتے ہیں پیاز اور چاٹ مسالہ اور لیمون ڈال کے وہ بانانے کی کوشش کر رہا ہے ابراہیم وہی بانانا چاہ رہا ہے چلو میں آپ کو بنا کر دے دیوں نہیں آپ رہنے نے آپ نے اچھی افٹ کی ہے پر یہ کچومر بن جائے گا میں اچھا پیاز کٹ کر دیتی ہوں پھر آپ مکس کر لینا صحیح ہے بھئی صحیح ہے شیف بن رہا بابا کی طرح ہاں بابا کی طرح آپ بھی کر رہے ہو پیشن خدمت ہے شیف ابراہیم بابر جی خانسامہ 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 شیف کو خانسامہ کہتے ہیں تو آپ پلیز میں آپ کو کچھ غلط نہیں کہہ رہا ہوں میں آپ کو کچھ غلط نہیں کہہ رہا ہوں میں آپ کو اس لیے مازہ کر رہی ہوں کہ شیف کو اردو میں خانسامہ کہتے ہیں شیف نہیں ہے یہ دیکھیں میں نے پیاز کٹلی ہے اور میں اب اس کو مکس کر رہا ہوں پھر ابھی میں اس کے اندر میں آپ کو مسالہ دل ہوں گا یہ دیکھیں یہ ابھی میں نے اس کو مکس کر لیا ہے اب ہم مسالہ لے کر آتے ہیں وہ دل کے آپ کو دکھائیں جی بولیے یہ دل میں چھاٹ مسالہ بتائیے چھاٹ پٹہ مسالہ یہ ہے مسالہ ٹھیک ہے میں آپ کو بتاؤں یہ ہے لال مرچ یہ ہے حلدی اور یہ ہے دھنیا یہ ہے چھاٹ مسالہ یہ ہے بلیک پیپر اور یہ ہے سوپ کا مسالہ ٹھیک ہے نا ابراہیم آرام سے دیکھو بلکل وہ نہیں کروں گی آنکھ میں چلا گیا نا تو پرابلم ہوگی میں ڈال کے دیتے ہوں میں خود ڈالوں گی ابراہیم یہ مسالہ ہیں اس میں زیادہ ہوگیا نا تو پرابلم ہو جائے گی یہ نمک چائنے سالٹ ہے چائنے سالٹ اور تھوڑی سی ہلتی ہلتی نہیں ہلتی اچھی بیٹا یہ ناز میں ڈالو ٹھیک ہے اس کے بعد یہ دو چیزیں ہی کافی ہوں گی یہ بلیک پیپر بھی بلیک پیپر نہیں بہت اس میں اتنا سپائس ہے اب اسے مکس تو کروں پہلے ہی پیاس کتنی موڑی موڑی کا ہٹھی ہیں بہت کٹ لیں بہت کٹ لیں چار بہت کٹ لیں یمی یمی یہ چوہ یمی چوہ سپائسی یہ دیکھیں بنا لیا ہے انہوں نے خوب ساری اس میں لال میں چارٹ میں سارا دلوایا ہے لیکن کھایا نہیں جا رہا ہے ازائی سی بہت ہے اتنا سپائسی ہو گیا ہے میں اسی لئے آپ سے کہے تھے کہ کم سپائس دالو ہاں مممہ سے کہتے ہیں میرے سے بیٹ بول کھلنے میں بیٹ بول میں بھی کھیلوں گی پہلے میں اپنا کام تو کمپلیٹ کروں کھانا تو بناوں بیٹا اللہ ابھی مجھے ملا ہے ٹائم کیونکہ صبح سے میں نے لگائے ہوئے دی مشین اور بستر وغیرہ میں سیٹ کر رہی تھی پولا دن گزر گیا اور میں نے کچھ بھی نہیں پکایا ہے دوپہر کے لئے کل میں نے بنایا تھا لوکی گوش تھوڑا سا وہ رکھا ہوا ہے اب میں سوچ جوں کیا بناوں تو میں کچھ لے کر بھی نہیں ہے یہ مجھے ملی ہے فریج میں یہ میرا خزانہ مجھے ملا ہے اس میں لوکی کا پیس پڑا ہوا ہے لوکی گوش بنایا تھا اس میں لوکی بج گئی تھی دو آلو ہیں اور ایک چھوڑی سی گاجر ہے یہ برائن میں کھا کے چھوڑ دی تھی ایک شملا مرچ ہے اس میں اور آدھی گوبی ہے پیاز ہے میں انہی کو مکس کر کے تھوڑی سی مکس ویجیٹیبل بنا لوں گی بھونی بھونی سی پھر رات میں دیکھن گی کیا ہوتا ہے تو سٹے ٹیون یہ ہم بنانے جا رہے ہیں آج بابلی ہنڈیا پاکل ہنڈیا جسے کہتے ہیں آپ کے پاس جو بھی جیزیں آپ ان سے جو ہے وہ یہ ہنڈیا بنا رو تو یہ بابلی ہنڈیا کہتے ہیں میرے پاس ابھی بزار جانے کا بھی ٹائم نہیں ہے ٹھیک ہے نا اور کھانا بھی بنانا ہے تو ابھی گھر میں جیزیں تو میں ان سب کو ملا کر ایک ڈش تیار کر لوں گے ٹھیک اس کے بعد رات میں انشاءاللہ کچھ بھی بن جائے گا ٹھیک ہے جی سٹے ٹیون سال جائے گا دیکھیں یہ دیکھیں میں نے یہ ساری سبزیاں کٹ کر لی ہیں اس میں شبلہ مرچ بھی تھی گاجر بھی ہے بنگو بھی آلو بھی میں نے باریک باریک کٹ کر لیا ہے یہ ہری ملچیں ہیں یہ ٹاماٹر ہیں یہ پیاز اور یہ ہے لہسن اترک کا پیسٹ اب میں بناؤں گی اس کو ٹھیک ہے چھٹکیا میں بن جائے گی مسالے سارے اس میں بیسک مسالے جائیں گے نمل جائے گا لال مرش جائے گی ہلدی دھنیاں اور اس میں میں ایک چیز اور ایٹ کروں گی جو میں آپ کو بکھاتے ہوں کہ وہ کیا ہے وہ ہے یہ کری پاوڈر یہ میرے گھر میں بنایا ہے ہوم میٹ کری پاوڈر ہے یہ ٹھیک ہے سالن کا مسالہ اور اگر آپ کو رسیپی چاہیے تو مجھے بتائے گا میں اس کی رسیپی بھی شیئر کروں گی جب میکس ٹائم بناوں گی تو اس کے میں دو چمچ اس میں شامل کر دوں گی ٹھیک ہے موسیقی 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 ہمارا ابراہیم نے کہا کہ یہ خالی سبزیاں میں نہیں کھاؤں گا تو میں نے سوچا میں دیکھا تو یہ دو بونلے سپیس پڑے ہوئے تھے چکن کے میں سوچا اس کو بھی فرائے کر کے اس میں ایٹ کر دوں گی تو میں یہ بھی ایٹ کروں گی پانی میں نے ڈالا تھوڑا سے یہ ڈی فروز ہو جائے تو پھر میں اس کو فرائے کر کے اس میں سبزیوں میں ایٹ کر دوں گی ٹھیک ہے یہ ہماری ابراہیم صاحب تھوڑے سے گوش ہو رہے ہیں تو میں ان کی وجہ سے ہی چکن ایٹ کر رہی ہوں ٹھیک ہے مجھے گوش کا بہت شوک ہے تو ساری سبزیاں میں نے ایٹ کر دی تھی اور چکن کو میں نے فرائے کر کے اس میں ایٹ کر دیا تھا ٹھیک ہے پانی میں نے بہت تھوڑا اس میں ایٹ کیا ہے جیسے کہ آدھا کپ میں نے بس ایٹ کیا ہے باقی یہ سبزیاں اپنے ہی پانی میں گلیں گے ان کو زیادہ تیز آنچ میں نہیں پکاؤں گی یہ فرائے فرائے میں ہی پک جائیں کیونکہ اتنی باری کٹی ہوئی ہے کہ یہ تھوڑی سی دیر میں گل گئی ہے اور اس کا پانی میں خوش کر لوں گی اس کے اوپر سے میں ہرا دھنیا چڑک دوں گی اس کو میں بناوں گی چام لو کے ساتھ ٹھیک ہے زیرے والے جو ہے زیرہ رائز میں بنائے ہیں اس کے ساتھ میں اس کو سرف کروں گی تو یہ تھا آج کا ولوگ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا نیکس ولوگ تک کے لیے لافظ اپنا خیال رکھئے گا